موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سیاست آپ کے ساتھ میں ہوں بھو انشورماز سیاست میں آج ہم بات کانگریس کی گھڑباجی کی کریں گے ایک بار پھر گھڑباجی کانگریس کے اندر سے مخر ہو کر سامنے آئی ہے کیا کچھ پورا ماملہ ہے اگلے آدھے گھنٹے پر اس پر کریں گے وستار سچرچہ دلی میں کانگریس کی کسان ریلی کے دوران آپ کو وہ نظارہ یاد ہوگا جب تور اور ہڈا گھڑ آمنے سامنے تھے گلابی پگڑی ورسس ترنگا ٹوپی کیا لڑائی کانگریس پہ کوئی نئی نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایسے ماملے سامنے آتے رہے ہیں لیکن یہ ماملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں بلکہ یہ ماملے لگاتار اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کیا کچھ پورا ماملہ ہے پہلے اس ریپورٹ کے ذریعہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں اس کے بعد کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی پارٹیوں سے ہم جڑیں گے اور راجنیتک وسلشک سے بھی جانیں گے آخر کانگریس کے بھی تر گھڑ باجی جو اس کو ہار تک لے آئی آگے کیا انجام ہو سکتا ہے اس گھڑ باجی کا اس پر بھی چرچہ ہوگی پہلے ایک ریپورٹ بھارتی راجنیت کا ایک دور تھا جب کہا جاتا تھا کہ کانگریس کو محض کانگریس ہی ہرا سکتی ہے آم جن کی دھارنا والی یہ ایک پنتی کانگریس کے اندرونی سچ کو سب کے سامنے رکھتی رہی اور اب تو ایسا لگتا ہے مانو کانگریس اور کلہ دونوں شپ ایک دوسرے کے پورک بن گئے ہیں بات ہریانہ کانگریس کی کریں تو یہاں کانگریس میں آپسی کلہ کی کہانی نئی نہیں ہے عطیق کے پننوں کو پلٹ کر دیکھیں تو صاف ہو جاتا ہے کہ دگج نیتاؤں کے بیچ ورچسو کی لڑائی کے چلتے کانگریس خاصا نقصان اٹھا چکی ہے اور یہ دور ابھی تھما نہیں ہے ویقتیگت مہتوکانچہ کی پریپارٹی کا شکار ہوئے دگج اب بھی ایک دوسرے کو پٹکنی دے آگے بڑھنے کی کوشش میں کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں چلیے اب آپ کو پردیش کانگریس کی آپسی کلہ کی موجودہ کہانی دکھاتے ہیں اس کہانی کے دو اہم کردار ہیں ایک پورو سی ایم بھوپیندر سنگھ ڈا اور دوسرے پردیش ادھیاکش اشوک تور ایک ہی پارٹی کے دو دگج نیتا دونوں نیتاؤں کے دو الگ الگ گھٹ دونوں سیاست کے شترنج کی چال چلتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے ایک دوسرے کی سیاستی چال بھگار دینا دس سال کیندر اور پردیش میں ستاشن کرنے کے بعد کانگریس کا جو حشر ہوا اس کے بعد پارٹی کو ایک جوٹتا کی ضرورت تھی ایک دوسرے کا ویروت کرنے کی بجائے موڈی اور منوہر سرکار کا ویروت کرنے کی ضرورت تھی لیکن ایسا کچھ ہوا تھا اور جاری رہی وہی کانگریسی کلا اور اسی تاجہ بانگی کو پیش کر رہی ہیں یہ دو تصفیریں ایک اور گھڑگاؤں میں سانسا دیپیندر ہودا کی پریس کانفرنس تو دوسری اور پردیش ادھیاکش اشوکتوار گریجا ویاس اور شکیل احمد کی پریس کانفرنس دونوں کا مقصد ایک ہی تھا موڈی سرکار کے ایک سال کے شاسنکال کی پول کھولنا دونوں میں ہوا بھی کچھ ایسا ہی موڈی جی کی سرکار اس کی تمام وفلتاؤں کو ہم لوگوں تک پہنچانے کام کریں گے چالیس پرتیشت کم ہوئی ہے انتراشتری میں اور کیول تقریبا پانچ پرتیشت فائدہ کیمت کم اصل میں جو ہوئی ہے پہلے 71 تھا پیٹرول کا آج 66 تو کیول پانچ پرسنٹ وہاں کم ہوئی ہے اور انتراشتری باجار میں چالیس پرتیشت تو یہ اپنے آپ میں اس کو دکھاتا ہے کہ ان کی کیا پریارٹیز ہیں لیکن ان دو پریس کانفرنس کے بعد کئی سوال کھڑے ہو گئے جب ہائی کمان کی نیتی سے اُلٹ جا کر ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جائے تو سوال کھڑے ہونا لاجمی ہے کیونکہ ہائی کمان کی اور سے دیپیندر ہڈا کو راجستان، اتراخند اور گجرات کی ذمہ داری دی گئے لیکن پورو سی ایم کے شہجادے اور سانسط دیپیندر نے گلگاؤں میں ہی پریس کانفرنس کر دی وہ بھی گریجہ ویاز اور شرکیل احمد کی پریس کانفرنس سے پہلے یعنی نہ ہائی کمان کی آدھیش کی پروا نہ پارٹی کے حالات کی دیپیندر کی پریس کانفرنس پر اشوک تور نے اشاروں ہی اشاروں میں نشانہ بھی ساتھ دیا ایک اور افیشل جو پروگرام ہوتے ہیں اسی کی انفرمیشن ہم سب کے پاس ہوتی ہے جتنی میڈم کے پاس انفرمیشن ہے اتنی میرے پاس ہوتی ہے ظاہر ہے ویدانس با چنانف کے بعد شروع ہوا آپسی کلہ کا یہ دور پوسٹل وار اور کسان ریلی کی ساری کہانی دیکھنے کے بعد آج بھی جاری ہے ایسے بھی اب دیکھنا یہ ہوگا کیا اس بار سانسط دیپیندر ہودا پر ہائی کمان کی اور سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے یا پھر ہر بار کی طرح سب ٹھیک ہے والے کسی بیان کے سہارے سچ کچھ ہی پانے کی کوشش کی جاتی ہے بیرے ریپورٹ ہریانہ نیوز تو مدہ ایک پارٹی ایک لیکن پریس کانفرنس دو کانگریس کے اندر گھڑ با جی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے یہ سوال اب اٹھا ہوا ہے دلیپ چابلہ ہمارے ساتھ کانگریس نیتا جڑے ہوئے دلیپ جی سواغت ہے آپ کا ہریانہ نیوز میں نئی سوچی تیار ہوئی ہے الگ الگ جگہوں کی ذمہ داری پریس کانفرنس کی دی گئی ہے باوجود اس کے سوال اٹھ رہے ہیں حالانکہ آپ انڈریکٹلی سوال تو پردیش عدیش شکتابر نے بھی اٹھائے جب میڈیا کے سامنے وہ آئے اس مسئلے کو لے کر دیپیندر خودہ کے پاس جب ہریانہ کی ذمہ داری نہیں ہے تو ہریانہ میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ایسی کر دی یہ سوال اٹھ رہا ہے نئی ایسی کوئی بات نہیں ہے دیپیندر جی کو میڈیا کا انچارز بنایا گیا ہے مجھرا اتھراخنڈ اور راجستان کا تو کہیں بھی ہائکمان نے یہ نہیں کہا کہ آپ اریانہ میں نہیں جاؤ گے یا کانگرس پارٹی کے لیے کاریاں نہیں کرنا ہے تو کانگرس پارٹی کے لیے کوئی بھی پرچار پرساب ایک عام کاریاں کرتا بھی کر سکتا ہے اور کہیں بھی کر سکتا ہے تو ایسی بندش والی بات نہیں ہے دیپیندر جی ہمارے ایک ماتر لوگ سبا کے صدت سے حریانہ سے ہیں اور وہ تیسری بار چون کے لوگ سبا پہ پہنچے اور مکھے منتری چودری بندر سنگھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کانگرس نیتا حوشاری لال بھی فون لائن پہ ہیں ایک بار میں ان سے بھی جاننا چاہتا ہوں حوشاری لال جی سواگت ہے آپ کا کانفرنس آج جو ہوئی ہیں اس پرنس کانفرنس کو لے کر حالانکہ نشانے پر موڈی سرکار تھی لیکن کانگرس اب خود ہی گرتی بھی نظر آ رہی ہے گڑبا جی کی خبریں کانگرس کے اندر پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے لیکن یہ گڑبا جی تھمنے کا نام کیوں نہیں لے رہی ہے پرس کانفرنس کا مسئلہ چکہ اگر آپ کے سنگیان میں ہو تو میں آپ کو پھر بتا دوں کی جو ذمہ داری الگ الگ سوپی گئی ہے اس میں دیپیندر خودا کو کہیں بھی ہریانہ کی ذمہ داری نہیں دی گئی لیکن انہوں نے گڑگاؤں میں آج ایک پرس کانفرنس کی ہے جو کی سوال کھڑے کر رہی ہے جب ذمہ داری نہیں دی گئی تھی تو پرس کانفرنس کری کیوں گئی ایسے ہی کانگرس میں کوئی گھوٹ واجی نہیں ہے آج ہم بپکش کی بھومکہ نبارے اور بپکش کا ہوتا ہے ہمی سرکار کے خلاب پرس کانفرنس کریں پترسن کریں دھنے کریں آج کسانوں پر جو اتیار چار ہو رہا ہے لیکن بھوشاری لال جی صرف ایک سوال مدہ ایک ہے پارٹی ایک ہے تو دو پرس کانفرنس کیوں رہی ہے کیا یہ صحیح ہے آپ کی رائے میں جانا چاہتا نہیں میں یہ کسانوں بھی بپکش کی بھومکہ نبارے ہیں تو آج میں بھی پرس کانفرنس کر سکتا ہوں آج کوئی شاپی کسانے کوئی شرکار کے خلاب دولنا ہے جب آپ کو وہ ذمہ داری سوپی ہی نہیں گئی ہے جب آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ راجستان آپ اتراخن کی ذمہ داری سمالی آپ گجرات کی ذمہ داری سمالی ہے آپ وہاں پر پرس کانفرنس کیجئے تو پھر یہاں پر پرس کانفرنس کرنے کا کیا مطلب جب آلریڈی یہاں کے لئے گریجہ ویاش شکیل احمد کو آپ نے نیوکت کیا گیا ہے نہیں اس میں پارٹی کا پرچار اور سرکار کے خلاب بھی بات کوئی ہے نا دی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہر آدمی کا ہر کاریے کرتا ہے سرکار کے خلاب ہو لگا ہم پٹوسن بھی کریں گے دیر میں ہی جائیں گے تو پیٹنڈر جیسے کوئی ایسی ہے بات نہیں کی جو سرکار کے خلاب باتیں یہ باتیں یہ باتیں تو یہ باتیں کموں بیچ دوسری پرس کانفرنس میں بھی کی گئی ہیں تو کون پرس کانفرنس کو لے کر اس لئے بار بار ہم بات کہہ رہے ہیں کیونکہ پرس کانفرنس کو لے کر باقاعدہ کانگریس نے ہی سوچی جاری کی ہے پھر اس لئے کوئی مطلب نہیں رہا جاتا آپ یہ کہہ رہے ہیں ہیلو ہیلو میں دلیپ چاولہ جی کی طرف رکھ کروں گا دلیپ چاولہ جی کانگریس کی کسان ریلی دلی میں ہوئی تھی وہ ہائی کمان کے سامنے بھی ماملہ ہے جس طرح سے وہاں گھڑباجی دیکھی گئی تھی گلاوی پگڑی برسس ترنگا ٹوپی کی لڑائی وہاں پر دیکھی تھی منچ پر ہوتنگ بھی ہوئی تھی پردیش ادھیاک ششوک تبر کی اس بات نے کوئی دور آئی نہیں اس بات کو کانگریس ہالانکہ کھولے طور پر نہیں مانتی ہے لیکن اندر خانے کانگریس کئی نہ کئی یہ بات accept کر رہی ہے کہ گھڑباجی کی بھیٹ کانگریس چناک کے دوران بھی چڑی تھی اور یہ گھڑباجی کا دنش ابھی بھی اترا نہیں ہے تو کیوں نہ اس پورے ماملے کو اس سے جوڑ کے دیکھا جائے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا کہ میرے سے پورا ہمارے سینئر کانگریسی نیتا ہے پر شیاریلال شرما جی نے بھی بطایا چلیے ہمارے ساتھ راجنیتی ویسلشک انیل آری جی فون لائن پہ جڑ گئے انیل جی سواگت ہے آپ کا آنیل جی آج جو دیکھا گیا نظار کانگریس کو لے کر دو پریس کانفرنس مددہ ایک تھا پارٹی ایک ہے لیکن دو دو پریس کانفرنس ہوتی ہے یہ تب ہوتا ہے جب پریس کانفرنس کے لیے باقاعدہ کانگریس ایک ویبستہ تیار کرتی ہے ایک سوچی تیار کرتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ سمبندیت ویقتی کو کس جگہ پر کس راجی کا یا پریس کانفرنس کا آبھار دیا گیا ہے باوجود اس کے دیپیند روڈا آج چندگر میں ہونے والی پریس کانفرنس سے پہلے گلگاؤں میں پریس کانفرنس کر دیتے ہیں ایک ہی مددے کو لیکھ کانگریس کے ساتھ دکھت یہ ہے اس کا سوڑہ سنکٹ یہ ہے کہ پارٹی کے نیتاؤں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ پا رہا کہ پارٹی چلے کی کیسے ہونا کیا ہے آپ اتنی بری طرح سے پراجیت ہو چکے ہیں اتنی بری طرح مار کھا چکے ہیں لوگسوہ ویدانسوہ میں اس کے باوزورت آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک جھوٹ نہیں ہوں گے تو آپ آجے نہیں میٹ پائیں گے پارٹی میں جو بکھراو ہے پارٹی میں جو فوت ہے سنگسن کی فوت کی وجہ سے لوگسوہ ڈوبا سنگسن کی فوت کی وجہ سے ویدانسوہ ڈوبا اور اس کے باوزورت بھی دیکھ لیجی کہ سبق لنے کا کوئی باتتہ بھی نہیں اب تمر کانگریس الگ ہے کرن کانگریس الگ ہے ہنڈا کانگریس الگ ہے یہ تمام جو لوگ ہیں دلی میں سمجھنے ہوا وہاں کانگریس بکری نگر آئی تمر الد ترنگیں پکڑی میں گئے تھے اور بھپین سنگھ ہنڈا پلا بھی پکڑی میں گئے تھے یہ جو پارٹی کی فوت ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پارٹی کی فوت جتنی جلدی پارٹی کی نظر سمجھنے اچھا رہے گا ورنہ جتنی کانگریس کی حالت خراب ہو رہی ہیں وہ اور خراب ہوگی ایجے پارٹی اگر ہم ہنڈا کی بات کریں ہنڈا کانگریس کی بات کریں ہنڈا کے سمجھل کی بات کریں ہنڈا کے لوگ ہنڈا کے سمجھل تک وہیں انٹیکس ہیں ہم نے وزانسوہ چنوہ میں بھی دیکھا جو اول رہتک جلا ہے وہاں سے اچھی مجھلٹی ہو جیتے ہیں پارٹی پورو رہنا ہمیں سپڑا صاحب ہو گیا تو پارٹی کو سمجھا پڑے گا کہ اکروں جاتے سے شامل رہی ہیں جی بڑا مسئلہ یہ بھی ہے چونکہ آپ نے کسان ریلی کا ذکر کیا سمیلن کا ذکر کیا جہاں پر پگڑی ورسس ترنگا ٹوپی دیکھی گئی تھی سوال یہ ہے کہ ہائی کمان کی نظروں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے ہائی کمان سوچی بھی تیار کرتا ہے ہائی کمان ساری رننیتی بھی تیار کرتا ہے لیکن اس رننیتی کو فالو نہیں کرتے ہیں پردیش کی نیتہ اس سے اتر الگ الگ سب کی لائنیں ہیں جیسا کہ آپ نے کہا ہر کسی کا اپنا اپنا ایک گھٹ ہے اپنا اپنا ایک کنبہ ہے کیوں نہیں یہ تھمتا نظر آ رہا ہائی کمان کی چپی بھی بہت کچھ کہہ رہا ہے یہ اس پورے معاملے کو لے کر رہا ہے آپ کانگریس کے اتیار سٹھا کے دیکھئے بہت کم موقع ایش آئے ہوں گے جب کانگریس اللہ کمان نے جو پردیش طر میں جو گھٹ باجیاں ہوتی ہیں اس گھٹ باجی کے اوپر کوئی کٹھوڑ نرنے لیا ہو یا کوئی ایسا ایکشن لیا ہو جس سے سب کو آنکھ ہو آپ پنجاب میں دیکھئے پنجاب میں کیپٹن کا کٹھ الگ چل رہا ہے بازو الگ چل رہا ہے پردیش نے دیکھ بازو ہے کیپٹنہ لگے اور دونوں کو پارٹی شاہ دیتی ہے دونوں کو آلہ کمان شاہ دیتا ہے یہ یہ جانا کیسے دی ہے اور یہ آلہ کمان کو سوٹ بھی کرتا ہے کہ اگر نیچے سے لوگ نل بڑھ کے رہیں گے آپ اسما کے ایکا نہیں ہوگا تو ان کی پرشی کو کوئی چلنی نہیں ہوگا ان کو کوئی تکت کھڑی نہیں ہوگی وہ اپنی بات سہ کے ختم کر دیتے ہیں کہ آپ ایک رہیے ایل چھوٹ رہیے یہ برداس نہیں کیا جائے گا یہ سب کوری دھمکیاں ہیں کوری کاغ جی جہاں ہیں حقیقت یہ ہے سالو شاشن ہنٹا کے نام پر آسطب کتنے مہوں کو نکالا گیا گراندرجی سنگھ پارٹی خود چھوڑ کے چلے گے اور اس نے آرچے سے وہ پارٹی کو کہتے آرہے تھے کہ پارٹی کیسے تھی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا یہی وجہ ہے ورندر سنگھ کو آپ دیکھ لیتے ہیں پارٹی آلہ کمان ایکشن کبھی نہیں لیتی وہ دونوں کو لڑا کر رکھتے ہیں دونوں کو آپ دکھا کر رکھتے ہیں بلکل ان کو لگتا ہے کہ بینے سیزنگ سے بنا رہے گا اور اس پاس سے کوئی مطلب نہیں ہوں بلکل بہت شکریہ انیل آری جی آپ کا اس تمام مشیلیشن کے لیے تو کاغنگریس پارٹی جو کی ستہ پکش سے لڑنے چلی ہے ایک ہی مددے کو لے کر یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے لیکن جب کاغنگریس آپس میں ہی لڑ بیٹھے تو پھر کیسے اس لڑائی میں وہ مجبوطی کے ساتھ جنگیں میدان میں اترے گی یہ ایک بڑا سوال یہاں پر اٹھڑا ہوا اسی مددے کے ساتھ جل دوں گے آزر ایک چھوٹا سپریک سیاست کے کبھی سیاہ تو کبھی سفید چہرے سیاست دانوں کے ہر پیترے آپ کے لیے کبھی صحیح تو کبھی غلط لیے گئے فیصلے اور ان فیصلوں کے پیچھے چھپی آپ کے حق کی خبر کھولیں کے خبر کی ہر پر سیاست دیں بالوں کی سمسیہ سے کیوں ہو پریشان بچہ کھائے یا جوان سب کا علاج ہوگا کا ایک سمال سیردرد اور کبز ہوں گے تین دن میں چھو منتر نزادو نٹونا ہے کیون آئرویدک تنپ ناڑی ویدھوں میں آئروید کا کمال دیکھنا لا علاج ہو کوئی بھی بیماری جڑسے ہوگا اس کا علاج دیکھنا کمزوروں کے لیے بنا دیا ہے ایسا رسائن کھا کر اس کو جیون کا آنند ساتھا سترمہ نکلا ہے اب کن میں بھی ڈالی ہے بہت بڑیا کن کھڑی ہے سر تاج جیب سم ناچرل ایمپورٹڈ سلپر و کالشیم سے یک تے مجھ سے پیار نہ چھوٹے رشتوں کا یہ بندھن نہ ٹوٹے کل بھی آج بھی آج بھی دیش کی سیوہ کرتا ہوں اسی لیے مجھے ضرورت ہے ماں کے آشروات کے اور شریدووین گھی کی جو تمہیں سٹرون رہتا ہے سیاست کی کبھی سیاہ تو کبھی سفید چہرے سیاست دانوں کے ہر پیترے آپ کے لیے کبھی صحیح تو کبھی غلط لیے گئے فیصلی اور ان فیصلوں کے پیچھے چھپی آپ کے حق کی خبر کھولیں گے خبر کی ہر پر سیاست دانوں وہ بحث ہی کیا جو بے باک نہ ہو ویوستہ میں کتنا سدھار آیا کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ اتنے لمبے سمیں تک سانسد رہے لیکن اپنے ہی علاقے میں حالات صحیح نہیں میرا اہم سوال یہ ہے کیا راجنیتی کرنے سے باہدے کرنے سے بتا با جائے گا وہ ترک ہی کیا جو دھوس نہ ہو وہ اپنے پریبار لے کر سرکوں پر ہے کس سے جواب مانگے راجنیتی کروٹیاں ابھی بھی سیکھی جا رہی ہیں اپنی سرکار پچھری سرکار پر بھوسری سرکار پچھری سرکار پر سوال بڑا ہے لوگوں کی ضرورت کو محسوس کب کیا جب ووٹ چاہیے تھے تب محسوس کیا وہ سموات ہی کیا جس میں سمویدنا نہ ہو 80 گھونگڑ کے نیچے سب ہی اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں ہونا بہتر چاہیے پر نہیں ہو رہا میری صرف اتنی گزارش پہل کب ہو دیکھئے مدہ نوجوت صدو کے ساتھ اوبرے کے بعد سیاست میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے سیاست میں آج ہم بات کانگریس کی کر رہے ہیں یا کانگریس کے بھیتر کلاہ جو ہے وہ رکتی نظر نہیں آ رہی وہ تھمتی نظر نہیں آ رہی تازہ محاملہ آج دکھا گیا ایک کانفرنس کو لے کر جو بخیڑہ خڑا ہوا ہے کانگریس کے اندر دراصل ایک کانفرنس رکھی تو گئی تھی موجودہ سرکار پر نشانہ سادھنے کے لیے لیکن ایک کانفرنس دو دھڑوں میں بٹ گئی یعنی کی جب یہ سوچی تیار کی گئی باقاعدہ جس میں کہا گیا کہ یہ الگ الگ راجیوں میں کون کون سے وہ لوگ ہوں گے کون کون سے وہ نیتہ ہوں گے جو پریس کانفرنس ماں پر کریں گے زمیداریاں ان کو دی گئی تھی لیکن اس کا اولنگن ہوا ہے دیپیندر ہودا چونکہ ان کو گجرات راجستان اتراخن کی زمیداری دی گئی تھی لیکن انہوں نے گڑھگاؤں میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتی حالانکہ پریس کانفرنس چنڈگڑ میں ہونی تھی لیکن اس سے پہلے ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے ہمارے ساتھ کانگریس نیتا بی بی بطرہ جی فون لائن پر جڑ گئے ہیں بطرہ صاحب سواغت ہے آپ کا ہاں جی بطرہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس مسئلے کو لے کر اب کیوں نہ کہا جائے کہ کانگریس کے اندر پارٹی تو ایک ہے لیکن دھڑے بہت آلاغ آلاغ ہیں کیوں نہ کہا جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دیپیندر سنگھ ڈا گڑھگاؤں میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتے کیا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بی بطرہ صاحب یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہریانہ 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 میں اگر کوئی پریس کانفرنس ہوگی پریس کانفرنس ہمیشہ تو ہم یہ ہم یہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں یہ سوال آپ کی جو سوچی جاری ہوئی ہے پارٹی کی اس کے بعد اٹھکڑے ہوئے ہیں ایک ہی مددے کو لے کر دو پریس کانفرنس ہونا کتنا اچت ہے جب ایک ایک اوفیشیل پریس کانفرنس چندگر میں ہونا ہے اس سے پہلے دیپیندر ہڈا کیوں پترکاروں کو بلا کر پریس کانفرنس کر رہا ہے نہیں جو لوگ اس کے اوپر کر سکتے ہیں سیکھون سی بڑی بات ہوگی ہے اس بات کے لیے کہ دیپیندر سنگھ ہڈا چیف پیپ ہے پارٹی کے اور ہم بامبے سے چلتے ہیں ہم پراشوک چوان کے بعد کوئی دوسرا کینڈیٹ جیتا ہے تو دیپیندر ہڈا جیتا ہے لوگ سوا کے اندر لوگ سوا وہ سب ٹھیک ہے بترہا سا وہ سب ٹھیک ہے آپ جب یہ بات سوچی پر سوال اٹھا رہے ہیں جو آپ ہی کی پارٹی نے باقاعدہ بنائی ہے جس کی سوچی جاری ہوئی ہے آپ خود کہہ رہے نا آپ کہہ رہے کہ کوئی بھی کہیں بھی پرس کونفرنس کر سکتا ہے تو پھر سوچی کا کیا میٹھو رہ گیا جو سوچی بنائی گئی ہے آپ کی آپ کی آپ نے جو سوچی بنائی ہے آپ کی پارٹی نے جو سوچی بنائی ہے اس کے کاری کریں گے جس میں تنج کسا جا رہا ہے موڈی سرکار کے خلاف آپ کو آپ کو اس بات نہیں ہے جو افیشیل رس ہوتی ہے اس کے باہد بھی جن لوگ کد بڑا ہوتا ہے وہ پرس کونفرنس کر سکتے ہیں براہ براغ کسی سوچی کے اندر پرس کونفرنس نہیں کر سکتے کیا بندر سوچی نہیں ہمیں کوئی آپ اپتی نہیں مسئلہ صرف اتنا ہے کانگریس کے اندر ایک گڑباجی کا دنش لگا ہوا گڑباجی کا داگ جس کانگریس اب تک نہیں دھو پائی چناب بیتے چناب مہار کا سامنا اس گڑباجی کے کارن کرنا پڑا حالان کی منتھن ابھی بھی چل رہا لیکن ہار کا کارن جو ہے کانگریس سب تک نکال نہیں پائی ہمارے ساتھ راجیف جیٹنی بی جی پی سا جڑ گئے راجیف جیٹنی صاحب پارٹی ایک مددہ ایک لیکن پریس کونفرنس دو بطرہ صاحب کہ رہے اس کوئی بھی ایس دیکھیں ان کا اپنا آنطرک معاملہ ہے وہ پریس کونفرنس کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے اس پہ ہم تو کوئی ٹپ نہیں کرنا چاہتے ہیں کون سی سوچی جاری کریے کون سی نہیں کریے کون آتھرائز ہے کون آتھرائز نہیں ہے لیکن میں آپ دیکھے جانتا نے برشتہ جار کے آکڑے دیکھے ان کے آدھار پر جانتا نے نکا رہا ہے بہت شکریہ راجیب جیٹلی صاحب بی بطرہ صاحب آپ گرپال ساگمان ہمارے ساتھ راجنیتی کسی شک ڈلائن پر جو گئے گرپال جی سواغت ہے آپ کانگریس سوچی تیار کی جاتی جس میں الگ راجیوں کی ذمہ داری الگ نیتاؤں کو پریس کانفرنس کی دی گئی ہے کیا اس کو گرپال جی دیکھا جائے ہلو جی یہ کانگریس تو اسل میں ویدیشی پودا ہے ویدیشی پودا کبھی دیشی ہوئی نہیں ستہ کھوٹبا جی شروع سے تلی آ رہی ہے جی انیس سو سنتاریس میں 14 جون انیس سنتاریس کو مہتما گان جی نے دیش کا بٹوار کیا اس سے پہدے انگریجیوں نے جو بڑھائی کی اے او یوم نے پیچاسی میں اٹھارہ سو پیچاسی میں کانگریس کا جنم ہوا تھا جی وہ سارے کا سالہ ایک طرح سے یہ بٹی سرکار کا لائی جن ٹوٹ گیا تھا اٹھارہ سو ستاؤن کے ید کے بعد اور اس کے بعد اس جواہت کا جنم ہوا تھا کانگریس میں گھڑبا جی کہانی بہت شکریہ گھڑپال سانگبان جی آپ کا جن لے تو اس کو پورے طور پر گھڑبا جی کے اگل سے دیکھا جا رہا ہے لیکن سوال کانگریس کے سمکش یہی کھڑا ہے کہ آخر گھڑبا جی کا ادھا کانگریس کب ہوئے گی چونکہ اسی گھڑبا جی نے ان کو ہار کا موو بھی دکھایا اور وہی گھڑبا جی ابھی بھی پارٹی میں ایک انترکلہ کے طور پر سامنی آرہی جس کی بانگی آج دیکھ گئی ہے فلال سیاست میں اتنا لیکن حریانہ نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری موسیقی موسیقی